بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ کو خوش آمدید کہیں گے کیاپیٹل ون ٹی وی سے میں ہوں عالیہ کیسر اور آج ہم بات کریں گے بہت ہی اہم ایک ایسے موضوع پر جس پر اس وقت پاکستان بھر میں دو طرح کی بحث چل رہی ہے مرالا کے بیان پر جب ہم مرالا کی بات کرتے ہیں تو اویسلی ہم سب ہی واقف ہیں ایک ایسی بچی سے ایک ایسی لڑکی سے کہ جس نے اپنی ڈائری اپنی آواز کے ذریعے سے نہ صرف نہ انصافیوں کو جاگر کیا بلکہ وہ بی بی سی کے لیے لکھتی ہوئی اس ڈائری کے ذریعے سے دنیا بھر میں مشہور ہوئی اس کے بعد پھر ہونے والا جو اٹیک رہا اور اس کے نتیجے میں مرالا جو ملک سے باہر ٹرانسفر کی گئیں اور وہاں پر جو معاملات رہے اس سے کون واقف نہیں لیکن حال ہی میں مرالا نے ہیڈلائنز بنائی ہیں ایک ایسی بات کے اوپر جس پر ایک بڑے دھڑے نئے اتراز اٹھایا ہے دوسری طرف کئی لوگ اس کو مغربی ممالک ایجنڈہ قرار دے رہے ہیں مرالا کا کہنا یہ ہے کہ کیا ساتھ رہنے کے لیے شادی ضروری ہے دستخط کیے جانے نکاح پر ضروری ہے یا پھر پارٹنر بن کر رہنے پر کیوں غور نہیں کیا جاتا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ مجھے ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آ دی اب اس پر اسلامی پوائنٹ آف یو سے کافی چیزیں کافی کچھ کہا جا رہا ہے اس پر آج کے اس پروگرام میں تھوڑی بہت ہم بات کریں گے اس کے ساتھ کچھ دیگر خبریں جو اپنے پروگرام میں ہم شامل رکھیں گے جیسے کہ آج دن کے حوالے سے بات کرتے چلیں تو پی ایس ایل کے بکیاں ماچز کہاں ہوں گے کب ہوں گے کے حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے اس کے ساتھ کل رات کو جرادابی پنجر اسلام آباد میں توفان محسوس کیا گیا بارشوں کا جو سلسلہ اور شدت رہی آندیوں میں اس سے جہاں عام طور پر گھر جو ہیں وہ متاثر ہوئے وہیں پر ایرپورٹ اور ایرپورٹ کا تیارہ بھی شدید متاثر ہوا بلکہ اولٹ ہی کیا کیا اس سے کوئی نقصان ہوا مسافر اس میں موجود تھے یا نہیں اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بڑا ایک طویل عرصے سے پاکستان میں زیر بحث تھا قانون کے حوالے سے جنسی ذاتی کے جو مجرم ہیں ان کو نامرد بنانے کے حوالے سے فیصلہ لیا جائے اس کا بل بھی منظور کرنے کے حوالے سے درخواستیں دی گئیں تھیں اور اس کے حوالے سے کافی توجیات بھی پیش کی گئیں اس بل کو کیا واقعی منظور کر لیا گیا اور کر لیا گیا ہے تو اس کے تحت کیا اقدامات لے جائیں گے اس پر تھوڑی سے ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز کر لیتے ہیں ملالا یوسف زی کے حوالے سے انہوں نے جو جواب دیا ہے اس کے اوپر جو ہے اس وقت ایک بڑی دنیا میں جو لوگ ہیں انہوں نے سوال یا نشان اٹھا دیا ہے کیونکہ اس وقت اگر ہم جانے تو ملالا ایک ایسی خاتون یا لڑکی کے طور پر جانی جاتی ہیں جو دنیا میں نائنصافیوں کے خلاف آباز بلند کرتی اور کلم کی طاقت کو اور الفاظ کی طاقت کو بڑے احترام اور بہتر انداز میں سمجھتی بھی ہیں کئی لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ فلسطین کے مسئلے پر اور کشمیر کے مسئلے پر خاموشی اختیار کرنے والی ملالا نکاح جیسے جو ایک بہت ہی اہم موضوع ہے اس پر اسلامی قوانین کی خلاف ورزی کے خلاف اگر جواب دیتی ہیں تو پھر وہ جواب کیا کسی ملک کے ایجنڈے کے تحت دیا گیا ہے اس پر کئی لوگوں نے حیرت کا اظہار بھی کیا کئی لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ ایک تئیس سالہ آقل باغل بالغ لڑکی جس کو دنیا میں کئی اووڈ سے نواز آ گیا ان کے آؤٹسپوکن ہونے کی وجہ سے ان کے اس بیان نے تہل کا مچا دیا وہ ایک ایسا انٹرناشنل مارکزین ہے جو کہ دنیا بھر سے کئی سلیبرٹیز کا انٹریو کرتا ہے اور ان کی مختلف باتیں جو سامنے لائے جاتی ہیں ملالا یوسف زہی نے جو پولٹکس ہے اس میں انٹر ہونے کے امکانات کو رد نہیں کیا اس کے ساتھ ساتھ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ جب بارمین کلاس کے سٹینڈرز تک تھیں تو وہ شادی کو بلکل پسند نہیں کرتی تھی اور ان کا خیال تھا کہ وہ نہ شادی کریں گے اور نہ ہی کبھی ان کے فاملی آگے بڑھے گی لیکن جیسے جیسے وہ بڑھتی گئی ان کا ماننا یہ ہے کہ جب آپ بڑھ رہے ہوتے ہیں بڑھے ہو رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کے خیالات بھی بدلتے ہیں لیکن اتنا خیالات کا بدل جانا کہ آپ نے کہا کہ ایمیس سے واقف نہ ہو مطیرہ جو کہ پاکستان کی ایک بہت مشہور سلیبرٹی ہیں انہوں نے بھی ملالا یوسف زہین ان کو بڑا واضح پیغام دیا کہ اس قسم کی بات کی توقع آپ سے نہیں کی جا رہی تھی اور نکاح سنت ہے دستخد کی جانے اسلام کی روایت ہے اور اسلام کی ہی مسلحت ہے اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے اب اگلی خبر کے حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں ملالا یوسف زہین پر تو بہت زیادہ تنقید کی جاری ہے حالی میں پاکستان کے اندر کئی صحافیں کو تنقید کا نشانہ بنایا جاری تھا کئی لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ اچھی بھلی تنقید جاری تھی ان پر اور ملالا یوسف زہین نے تمام تر تنقید کا رخچ ہے وہ اپنی طرف کر لیا ہے اور اسی طریقے سے جو اسلام میں نکاح کی اہمیت ہے اور نکاح کے تعلق سے جو فکر اعتدال پایا جاتا ہے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش جو ملالا یوسف زہین نے کی ہے ان کے پولیٹیکس میں انٹر ہونے کے بیان کو سلیم کرتے ہوئے کئی لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ یہ اگر کسی ایجنڈے کے تحت پاکستان آتی ہیں اور پاکستان کی نیکسٹ پولیٹیشن یا لیڈر ثابت ہونے کی کوشش کرتی ہیں تو ان کے خیالات بلکل بھی ایک اسلامی ریاست کو میچ نہیں کرتے اور کئی لوگوں نے ان کو کئی طرح سے تنقید کا نشانہ بنایا اور بڑے پیمانے پر اس پر اس وقت گفتگو ہو رہی ہے بات کر لیتے ہیں جی اسلام آباد ائرپورٹ پر تیز ہواوں اور بارشوں کے نتیجے میں جو اس وقت نقصان فیس کرنا پڑا ہے کیونکہ جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ کئی ایسے ایریاز رہے راول پینڈی کے اسلام آباد کے جہاں تیز بارشوں اور ہواوں آندھیوں اور گھن گرج کے ساتھ جو بارش رہی تیز جو آندھی تھی اور گرج ہم اب جو رہی وہ بھی لوگوں نے سنی سب چار بجے تک اگر ہم بات کریں تو بڑے پیمانے پر کئی گھر ایسے ہیں جن کی کئی جو چیزیں اڑتی بھی دکھائی بھی تھی تیز آندھیوں اور ہواوں کے باعثی سے طریقے سے کئی درخت بھی الٹے دوسری طرف پارکنگ میں اسلام آباد ائرپورٹ پر فلائن کلپ کا تربیتی تیارہ تھا اس کو خاصا نقصان پہنچا ہے کیونکہ یہ پارکنگ میں موجود تھا نیچی کمپنی کا ایک چھوٹا سا تیارہ ہے رات کے تیز ہوار مسلہ دار بارش کا جو دباؤ ہے یہ برداشت نہیں کر سکا جس کے وجہ سے کلٹ گیا تیارے کو شدید نقصان پہنچا ہے تاہم اس میں کسی بھی قسم کا جو جانی نقصان ہے وہ نہیں ہوا ہے کچھ بات کر لیتے ہیں ہم اس وقت پاکستان سپر لیگ کے میچز کے حوالے سے گو کہ جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو یکیلن جب سپر لیگ یہاں پر جاری اور ساری رہی تو بڑے پیمانے پر جوشو جذبہ پایا گیا یا پھر میچز کو بیچ میں روکنا پڑا جہاں پر بڑی لوگوں میں مایوسی بھی رہی اب آپ کو بتاتے چلیں کہ جو پی ایس ایل کے بکیا میچز ہیں نو سے چوبیس جون تک ابو زہبی میں کھیلے جائیں گے اور اس حوالے سے باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا گیا ہے اور یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ یہ جو میچز ہیں ان کی تکمیل مکمل ہوگی اور کسی بھی قسم کی تاخیر کا یہ شکار نہیں ہوں گے اور اس کے ساتھ ہم بات کر لیتے ہیں جنسی زیادتی کے مجرموں کے حوالے سے جو بل پیش کیا جا رہا ہے خاص طور پر جب ہم پاکستان کے اندر موٹروے ریپ کیس کا واقعہ جو پیش آیا اس کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس کے بعد سے بڑی بحث چھڑی حالانکہ زینب بل موجود ہے اس طرح کے کئی بل موجود ہیں اور ان بل کے اوپر کافی زیادہ بحث و مبایثہ بھی جاری ہے لیکن اس کے باوجود بھی ان بل کے اوپر ایمپلیمنٹیشن یا پھر قامنین کے حوالے سے جو سزاؤں کا ایک عمل ہے وہ مکمل نہیں ہو پایا اب یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو جنسی زیادتی کے مجرم ہیں ان کو نامرد کرنے کے حوالے سے جو ایک بل پیش کیا گیا تھا وہ بل منظور کر لیا گیا ہے اب اس کے حوالے سے آپ کو بتاتی چلیں کہ قومی اسیمبلی کارمہ کمیٹی قانون و انصاف نے چار کے مقابلے میں آٹھ ووٹ سے انٹی ریپ بل دو ہزار بیس منظور کیا اور اس کے ساتھ جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے بھی اس بل کو منظور کیا جانے کے حق میں بور دیا ہلکی سی مخالفت بھی سامنے آئی کیونکہ کئی لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ یہ سزا درست نہیں لیکن کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہی سزاؤں کا اطلاق اگر ہوگا تو پھر پاکستان کے اندر کم عمر بچیاں بچے جو اس وقت ذاتی کا نشانہ بنایا جا رہے ہیں وہ محفوظ بنایا جا سکیں گے یہ کچھ آج تک کی اپڈیٹ تھیں جو ہم آپ تک لے کر آئے مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں